آج بدوار ہے سات ستمبر دوہزار بائیس دس سفر چودہ سو چوالیس جری سینگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے آفتاب کی شہ سرخی ہیں لیفنن گورنر کا اسلامیک یونیورسٹی میں معاشرہ ثقافت اور سماجی تبدیلی کشمیر اور اس کے آگے کے موضوع پر سمینا سے خطاب جمہ کشمیر کو دفعہ تین سو ستر کی وجہ سے ترقی اور خوشحالی سے دور رکھا گیا تھا یہ خطہ تعمیر و ترقی کے نئے دور کا مشاہدہ کر رہا ہے تعلیم نظام بہتر ہو رہا ہے اور لوگ آگے بڑھ رہے ہیں ایک اور خبر یکسان تعلیم نظام سے جمہ کشمیر کے طلاب کو مستفید ہونے کا بھرپور موقع ملے گا سردیاں ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں امتحانات اور دوسری سرگرمیاں جاری رکھی جائیں گی چیپ سیکریٹری آج کی روزنامہ کشمیر عزمہ سے سرخی قانون کی زیلی دفعہ کو دوہزار پندرہ میں ختم کیا گیا آئی ٹی ایکٹ سڑھ سٹھ ایک بدستور اطلاق سپریم کورٹ کے فیصلے کو چیپ سیکریٹریوں تک پہنچانے کی ہدایت ایک اور خبر ایس آئی ایک ہی وادی بھر میں کاروائی اونتی پورا شپیان پلواما انتناگ اور بارہ ملہ میں چھاپے آج کے روزنامہ سرینگر ٹائم سے سرخی پوشکریری انتناگ جھڑپ میں دو ملٹنٹ مارے گئے پولیس محلوک عام شہریوں کی حلاکتوں میں ملوث تھے ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پولیس وجے کمار کا دعویٰ آج کے بی بی کے کارٹون پر ایک نظر ایک اور خبر خنموس رینگر میں پینتیس کلو وزنی آئی ایڈی کو ناکارہ بنا دیا گیا پولیس محسنے کے بعد تلاشی آپریشن کے دوران ایک میوہ باغ سے مواد برامد آج کے روزنامہ تعمل ارشاد سے سرخی کرونا کے یومیہ معاملات میں معمولی اضافہ اٹھاون نئے مریض کوئی اموات نہیں ایک سو اٹھارہ شفایاب وادی میں اکیاون اور جموع میں صرف ساتھ نئے کیسز مجموعی فعال معاملات سات سو تین تیس ایک اور خبر تجدید جنگ بندی پر اتفاق کے بعد اٹھارہ ماہ بعد سکوت ٹوٹ گیا ارینہ سیکٹر میں بین الاقوامی سرحد پر گولہ باری سیز فائر خلاف ورزی کے بعد بی ایس اف اور پاکستانی رینجرز کی فلیگ میٹنگ آج کے روزنا ماہ ایشین میل سے سرخی جمہو کشمیر ترقی کی راہ پر گامزن مرکزی قوانین کی توصیص سے جمہو کشمیر میں انصاف کا مساوی نظام قائم ایک اور خبر موسم کا بدلتا مزاج کشمیر میں موسم خوشک رہنے کی پیچ گوئی آج کے روزنا ماہ سری نگر جنگ سے سرخی دلی سے گاڑیاں چوری کر کے کشمیر میں بیچنے والا گروہ بین اکاب ہندوستان کا سب سے بڑا کارچور دلی سے گرفتار دو سو معاملوں میں نامزد کارچور انیل چوہان کا مقامی متعدد سیاستدانوں کے ساتھ رابطے میں رہنے کا انکشاف ایک اور خبر بڑگام میں ہائی سکول طالبات پولٹری فارم میں بیٹھنی پر مجبور سرکار سکولوں میں بنیادی دھانچے اور لازمی سہولیات کا فقدان حکام کی نظروں سے او جھل کیوں سنی دارون گاؤں میں نو تعمیر شدہ سکولی امارت پر زمین مالک موزہ نہ دیے جانے کی وجہ سے قابض آج کے روزنا ماہ نگران سے سرخی ہندوستان بنگلہ دیش جامعہ اقتصادی شراکت داری پر بات چیت کرے گا دہشتگردی اور بنیاد پرستی جیسے سلکتی مسائل پر باہمی تعاون لازمی وزیر آزم ایک اور خبر اسی اخبار سے کسانوں کی شکایات کا ازالہ افسران کی اولین ترجیح ہونی چاہیے ایڈیشنل چیپ سیکریٹری اٹل ڈلو جاری منصوبوں کی پیش رفت پر تبادل خیال افسران کے ساتھ بات چیت کسانوں کو توسیح خدمات فراہم کرنے کی دی خصوصی ہدایات آج کے روزنامہ گھڑیال سے سرخی دہشتگردی کے ایکو سسٹم کو تباہ و برباد کرنے کی خاطر سخت فیصلے لینے کی ضرورت دہشتگردی سے جڑے افراد کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن شروع ایک اور خبر تین دہائی بعد حضرت قمردین بخاری رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک کی تقاریب عقیدت و احترام سے شروع آج کے روزنامہ موننگ کشمیر سے سرخی سیکریٹری سیاحت نے پی ایم ڈی پی اور کیپ ایکس پروجیکٹوں کے کاموں کا تفصیل اجازہ لیا مقررہ وقت پر قائم رہنے کوالٹی کنٹرول اور فنڈز کے مناسب استعمال پر زور ایک اور خبر سابق وزیر اعلیٰ یا تو حقیقت سے ناشنا یا پھر جان کر انجان بن رہی ہے کس سے بات چیت کرنی ہے کس سے نہیں مرکز حکومت کی ذمہ داری اشوک کول آج کے روزنامہ سری نگر میل سے سرخی لکھتے ہیں غلام نبی آزاد کے نکلنے سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا پارٹی سٹیٹ ہڈ نہیں داخل خود مختاری کی بحالی کے لیے لڑے گی سیف الدین سوز آج کے روزنامہ سٹیٹ رپورٹر سے سرخی ڈی سی بڑھگام نے لیا زیارت شریف شیخ العالم رحمت اللہ علیہ چرارش شریف پر جاری کاموں کی پیش رفت کا جائزہ سہد کی سہولیات کا جائزہ لینے کے ساتھ سب ڈسٹرکٹہ اسپتال چرارش شریف کا بھی معاینہ کیا ایک اور خبر بڑھگام پولیس نے کیا خان صاحب میں انصداد منشیات بیداری ریلی کا انعقاد ریلی کا مقصد منشیات کے استعمال اور اس کے مذر اثرات کے بارے میں آگاہی پھیلانا تھا تو یہ تھی آج کی سرخیاں اللہ نگے بان